السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو چالیس امر بالمعروف دعوتی برکات علم اور علماء دعوتی کامرس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ اسلام نے معروف کی ترقین کے لئے تو صرف دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے لیکن دعوت و تبلیغ کے لئے یہ یہ شرط لگائی گئی کہ انہی باتوں کی تبلیغ کی جائے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے اس بات کو صاف اور شفاف لہجے میں بیان فرمایا ہو اور تعمیل کی شکل میں عمل کر کے دکھلایا ہو اور اپنے متبعین کو عملاً اسی رخ پر ڈالا ہو دعی کے علمی ارتقاء کی رسائی یہاں تک تو ہونی چاہیے کہ اس کی دعوت کا ایک ایک لفظ قرآن حدیث سنت اور سیرت کے دائرے میں ادا ہو رہا ہو دعوت و بیان ترغیب و ترہیب مذاکرہ اور عداب صاف صاف اور صحیح روایات پر مبنی ہو سنی سنائی بات بلا تحقیق نہ بیان کرے ہاں اگر کوئی بات اپنے تبلیغی علماء سے سنے تو اکرام کے ساتھ ان سے پوچھ لیں کہ حضرت کیا میں یہ بات اپنے دعوتی بیان میں دھہرا سکتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے اسے دوسروں سے بیان کر دے حضرت القضائی کی حدیث میں جھوٹ کی وجہ اثم یعنی گناہ کا لفظ ہے یہ حدیث تشریح ہے اس آیت کی جو سورہ حجرات میں واقع ہیں کہ اے ایمان والو جب تمہیں کوئی فاسق خبر دیتا تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو یہ آیت اور مذکورہ بالا حدیث میں کتنا میل ہے یہی ہے صحیح حدیث کی شان کہ وہ معینی اور مفہوم میں بیعینی ہی قرآن مجید کی طرح ایک جیسی ہوتی ہے اور یہی پہچانے آحادیث صحیح کی ائیمہ حدیث کا دعویٰ حق ہے کہ صحیح حدیث قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ تشریح ہوتی ہے قرآنی آیات کی حضر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایماندار کو اتنا جھوٹ کفایت کرتا ہے کہ جو بات سنے اسی کو کہنے لگے یعنی جھوٹ صرف یہی نہیں کہ اپنی طرف سے بات بنائے اور جھوٹ بولے بلکہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ آدمی جو کچھ سنے اسے دوسروں سے کہتا فرے نہ کھوچ کرے نہ تحقیق اس لیے کہ اکثر خبریں جھوٹ ہوتی ہیں مومن آقل کو لازم ہے کہ تحقیق کرے بلا تحقیق زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالے علماء اہل سنت والجماعت نے حدیث کی تحقیق میں بڑی محنت کی ہے اور خوب چھانٹ چھانٹ کر صحیح حدیث کو ضعیف اور موضوع حدیث سے جدا کیا ہے حق تعالی ان کے درجات کو بلند کرے اور ساری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائیں غیر صحیح روایت سے بچیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری پچھلے یعنی آخر زمانے میں آنے والی امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو حدیثیں بیان کریں گے اور وہ باتیں تم سے کہیں گے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنی ہوں گی دور بھاگو تم ان سے اس حدیث میں اہل ودعات کا ذکر ہے جو اسلام کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے خواہ اس کے لئے انہیں جھوٹی حدیثیں ہی بنانی پڑے اور نسبت کریں گے ان جھوٹی اور ضعیف اور موضوع حدیث کے اماموں کی طرف اولیاء اللہ کی طرف صحابہ کی طرف اور ایسا معاشرہ اور ماحول تیار کریں گے جسے کسی نے نہ دیکھا ہو چند کام جو اس دور میں ایجاد ہوئے ان پر گہری نظر ڈالیے اور پل بھر کے لئے یوں سوچئے کہ آپ دور صحابہ میں ہیں اور موجودہ دور کے مروجہ اقائد اور عبادات اور فتوے جات اور نظریات اور جذبات کو دور صحابہ میں تلاش کرنے لگ جائیں جو سوائے مایوسی کے آپ کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا اس لئے کہ دور صحابہ ان ساری خرافات سے پاک تھا جو ہم نے اسلام کے نام پر بنا رکھی ہیں صحابہ کا تصوف حضر سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت النبی میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کے وقت میں لفظ تصوف کا وجود ہی نہیں تھا ہاں البتہ وہ لوگ لفظ تذکیہ سے واقف تھے اور ان کا تذکیہ یعنی تصوف تین چیزیں تھی نمبر ایک دعوت اللہ اپنے جان اور مال کی قربانی کے ساتھ نمبر دو قرآن مجید میں استغراق یعنی علوم قرآن میں تدبر و تذکر اور صلاح یعنی نمازوں میں انہمات موجودہ دور کے تصوف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا پھر بعد والوں نے صحابہ والے تذکیہ اور تصوف کی تین چیزوں کے بدلے میں تین نئی چیزیں گڑھ لی نمبر ایک دین کو پھیلانے والی دعوتی جہت کو چھوڑ کر اس کے بدلے مجاہد نفس پر لگ گئے یعنی ترک دنیا اور رہبانیت نمبر دو قرآن مجید کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں تصوف کا لٹریچرز جو اکثر یونانی فلسفے پر منحصر ہے اسے پڑھنا اور اسی میں غرق ہو کر رہ گئے نمبر تین الصلاة نماز کے بدلے مراقبہ مکاشفہ منامات اور غیر منقولہ اذکار اور افعال پر لگ گئے اسی طرح سے عقائد مثلا تبلیغ و دعوت کا کام فرض ہے کہ فرض کفایہ اور اس انوان پر بڑی بڑی بحثے اور مقالے لکھے گئے حالانکہ حضرات صحابہ کے دور میں اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام رخن اسلام شمار ہوتا تھا اس بارے میں صحیح درجے کی حدیث بھی ہے کہ عرقان اسلام چھے ہیں ایمان نماز روزہ زکاة حج اور جہاد یعنی علیہ کلمت اللہ کے لئے دعوتی جد و جہد اپنی جان اور اپنے مال سے عوامر و نواہی کا کام یہ علماء کرام کا کام ہے یہ فرض کفایہ ہے اس لئے کہ ہر شخص عالم ہونا مشکل کام ہے اس لئے عوام کے دین کی حفاظت کے لئے چند علماء بھی یہ خدمت انجام دے تو کافی ہے لیکن دعوت تو تبلیغ الہدہ چیز ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض کا درجہ رکھتی ہے اور یہ عمومی طور پر سب کے لئے لازمی ہے عوامر و نواہی کے بیان کے لئے علوم کی شرط رکھی گئی مگر تبلیغ و دعوت کے لئے فرمایا گیا کہ بلغو عنی ولو آیا ایک آیت یعنی دین کی ایک بات بھی جانتے ہو تو تبلیغ کے لئے مناسب ہو تبلیغ کے لئے کولیفائیڈ ہو تبلیغ و تعلیم کے فرق کو سمجھانے میں اہل علم اور اہل فتوہ سے صحو ہوا کہ انہوں نے دونوں کو ایک ہی حکم میں شامل کر دیا حالانکہ یہ دونوں باتیں جدہ جدہ ہیں تبلیغ والا پوسٹمن ہے یعنی پیغام پہنچانے والا اور علماء اکرام سپریم کورٹ کے ججس کی حیثیت رکھتے ہیں توہیر شرک فرض سنت مستحب حال حلال حرام وغیرہ کا سمجھانا یہ علماء اکرام کا منصب علی ہے علمی لائن کے وہ بادشاہ ہوتے ہیں ان کی تعریف کی گئی قرآن مجید میں حدیث مصطفیٰ نے انہیں انبیاء علیہ السلام کا وارث بتایا ان کے علمی مباحث کو تسبیح کا نام دیا فرمایا گیا کہ علم کی حیثیت غیر علم پر ایسی ہے جیسے میری حیثیت ایک ادنا امتی پر علماء کی صحبت اور ان کی خدمت اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور الحمدللہ تبلیغی دور سن انیس سو تیویس سے دوہزار پندرہ تک بلا کسی تردد کے تبلیغ والے علماء اکرام سے بہت قریب تھے اور دونوں دھڑوں میں کافی معاخات اور نزدیکیاں تھی جس کی برکت سے ہزاروں دار العلوم اور مداری سے دینیہ وجود میں آگئے اور خوب کام ہوا لیکن سن دوہزار پندرہ سے علماء اکرام نے تبلیغی کام سے اور اس کے مرکز نظام الدین سے سو تیلی ماں جیسا سلوک شروع کیا اور ان کے خلاف ناروہ فتوے بازی کی اور تبلیغی مرکز کو اجارنے میں کوئی قصر باقی نہ رکھی محض ایک گیر شرعی یعنی عالمی شرعہ کو مضبوط کرنے کے لیے تو تبلیغ والوں میں اور علماء میں دوریاں شروع ہوئی اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ علماء اکرام اس وقت کوئی چھوٹا سا مدرسہ بھی قائم کرنا چاہے تو ان کے لیے بڑا ہی مشکل کام ہے اس لیے کہ انہوں نے تبلیغ والوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے دنیا دار تو بہت ہیں مگر انہیں دین سے کیا واسطہ یہ تو تبلیغ والے ہی تھے جو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر مدرسے کھڑے کرتے تھے اور مدرسوں کو طلبہ بھی دیتے تھے مدارس کا مستقبل تاریخ ہو گیا اگر مدارس والے اپنی زید اور انہ چھوڑ کر تبلیغ والوں سے مسالحت نہ کر لیں دار العلوم دیوبن کی عظمت محض آدھے درجن زدی ہڑ درمی والے علماء نے برباد کی ذمہ داران دار العلوم آگے بڑھے اور ان چھ سات علماء کی جگہ دوسرے اللہ والے علماء کو آگے لائے جو تعلیم و تبلیغ کو لے کر ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر از سر نو دار العلوم کا وقار بحال ہو سکتا ہے تبلیغ والے اس انتظار میں ہیں امر بالمعروف کون کرے موجودہ فتووں کی روح سے یہ لازم ہے کہ دائی یعنی الچی اور پوسٹمین کے لیے عالم کی ڈگری لازم اور فرض ہے اور غیر عالم کے لیے یہ کام ممنوع ہیں پھر تو دنیا بھر کا مواصلاتی نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا کسی سے کچھ سیکھو کچھ نہیں پہنچے گا اور یہی ہوتا رہا ہے جس کا خلا ثبوت یہ ہے کہ مدارس دینیا کے نظام تعلیم کی کتابوں میں منطق فلسفہ تاریخ وغیرہ سب موجود ہیں سوائے تبلیغ و دعوت علامین حج النبوہ والسیرہ کے یعنی گشتے ملاقاتے تبلیغ کے لیے خروج اس کی ترقیب یعنی ہجرت اور نصرت مقامی کام اس کے لیے ترقیب اور تحریب امیر اور معمور اور امارت کا نظام یعنی درس نظامی میں عمل دعوت تبلیغ کا وجود ہی نہیں تھا البتہ مدارس میں شعب ابلاغ اور تبلیغ موجود ہے مگر اس سے مراد صرف علماء کا واضح اور بیان مقصود ہے نہ دعوتی محنت اور اس کا نظام یعنی موجودہ تبلیغ نجام سو فیصدی کتاب سنت سیرس سے ثابت ہے اس پر کسی کا ذہن ہی نہیں گیا سن انیس سو نبے میں مشرقی یورپ کا سفر ہوا بڑے بڑے علماء سے ملاقاتے ہوئی سب علماء ہماری داڑیوں کو دیکھ کر ہستے اور کہتے تھے یہ کیا ہے ہم کہتے یہ تو سنت رسول ہے حیران ہو کر کہتے ہیں ہم نے کبھی کتابوں میں اسے نہیں پڑا علمائیوں سے درس نظامی کی کتاب نکالی اور سرور سے لے کر آخر تک چیک کر دی کہیں بھی داڑی کا باب نہیں ملا تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ کتابوں سے سنت کی بہت سی باتوں کو خارج کر دیا گیا تھا بعد میں اصل کتابوں کی طرف رجوع ہوئے تو دو سال بعد ماشاءاللہ سب کے چہروں پر داڑیاں تھی اس طرح سے دعوتی کام اس کا منحج اس کے احکام اور ترتیب کار اور اس کے ساتھ ساتھ سدنان سبیر اللہ پر قد و غن اور گرفت ان تمام باتوں پر اہل حل و عقد کو بیٹھ کر نساب تعلیم تیار کرنا ہوگا اس عنوان پر حضرت مونان عیسیٰ صاحب منصوری دامت و برکاتہم کی عمیق نظر اللہ حضرت کو صحت اتا فرمائیں کہ ان کے افکار عالی کو عملی شکل نصیب ہو جائیں دو باتیں دو باتوں نے تباہی مچائی نمبر ایک غیر عالم تبلیغ نہ کرے اور نمبر دو عالم کوئے کی معنی لے پیاسا خود کوئے کے پاس آئے ان دو دقیانوسی فکروں نے امت مسلمہ کو جہالت اور ضلالت کے اندھیروں میں ڈھکیل دیا عقلی دلیل سب جانتے ہیں کہ حضرت عینوس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا اور ہم نے ان میں ایک لاکھ بلکہ کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا ایک لاکھ آدمیوں کے لئے ایک جلیل القدر نبی عینوس علیہ السلام جیسوں کی ضرورت ہے تو ایک کروڑ پر سو اور سو کروڑ کی تعداد پر دس ہزار اور آج چھس سو کروڑ انسانوں کے لئے سانٹھ ہزار جلیل القدر انبیاء کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عینوس علیہ السلام پر نبوت ختم کر دی اب قیامت تک کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا اب سوال یہ ہے کہ ان چھس سو کروڑ انسانوں کی ہدایت کے لئے کیا انتظام کیا گیا ان چھس سو کروڑ کو پیدا کر کے انہیں ایسے ہی چھوڑا تو نہیں جا سکتا کہ نہ نبی نہ رہبر نہ بشیر نہ نظیر کھا پی لو عیش کر لو مر کر سیدھے جہنم میں چلے جاؤ جبکہ قرآن کا فرمان ہے لکل قومین حاد ہر قوم کے لئے رہبر بھیجے گئے سوال کیا یہ مٹھی بھر علماء کرام ان چھس سو کروڑ انسانوں کی ہدایت اور دینی ضروریات کو پورا کر سکیں گے جبکہ ان علماء کرام نے غیر عالم کے تبلیغ کرنے کو جائز بھی قرار نہیں دیا اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل قرآن مجید نے بتایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو نیکی کا حکم کرتی ہو برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو فائدہ اس امت کے خیر امت ہونے کی علت عمر بالمعروف اور نہیں منکر ہے اگر یہ نہیں تو پھر یہ امت خیر امت کیسے ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ خیر امت میں شامل ہو تو اسے دعوتی کام کرنا ہوگا اس کے بغیر وہ خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا پچھلی آیت میں ولتکم منکم امتم میں کہا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم کرے بلائیوں سے روکے آیت نمبر اکسو چار اس آیت سے علماء کرام مراد ہے اس لیے کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے آیت نمبر اکسو دس میں ساری امت کو دعوت والی ذمہ داری دی گئی تاکہ اپنے وقت کے انسانوں کو دین کی طرف متوجہ کر سکے انسانوں کے عدد کے مطابق دعی اللہ کی تعداد بھی ہونی چاہیے مریض ایک لاکھ ہوں اور طبیب صرف ایک تو کیسے کام چلے گا اگر غیر عالم دعی مسائل بیان کرنے لگ گیا تو وہ بھی ہلاک ہوا اور جسے سنا رہا ہے وہ بھی فائدہ ایک مرتبہ پونہ والے مولانیون صاحب کے ساتھ سفر ہوا ایک آدمی مسئلہ پوچھا تو مولانا نے بڑے پیار سے فرمائے کہ بھائی ہم تبلیغ والے تو نام کے علماء ہیں مسجد کے مولانا صاحب سے پوچھ لو تو بہتر ہیں اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے وہ کیا جو حضرت مولانا عیسفرہ میں رحمت اللہ علیہ کو کرتے دیکھا ہم سفر میں تھے ٹرین کی انتظار میں ایک آدمی حضرت جی سے مسئلہ پوچھا تھا حضرت جی نے اس سے وہی فرمایا جو میں نے اس ساتھی سے عرض کیا مولانا عیسفرہ جیسے لوگ بڑوں کے عاشق تھے ان کی اداوں کی نقل اتارنے والے اس لئے کہ نفس ان کے مطیع تھے چھے کروڑ کی آبادی کا صوبہ مہاراشترہ مولانا عیسفرہ کی محنت کا گہوارہ تھا ہر ہر دیارت میں مزید وار جماعت ملے گی اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ مہاراشترہ اس وقت تبلیغی محنت کے اعتبار سے پوری دنیا کا میوات ہیں اور پوری دنیا کے لئے دعوتی مدرسے کی حیثیت رکھتا ہے اسی سفر میں مولانا عیسفرہ رحمت اللہ علیہ کے شیرخار بچے کی موت کی خبر آئی مولانا جماعت کے ساتھیوں سے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لئے اپنے گھر جاتا ہوں گھر گئے بچوں کو گسل دیا اپنے رومال میں تکفین کی گھر والوں کے ساتھ بچے کی نماز جنازہ پڑی اپنی سائیکل کے اسٹینڈ پر میت کو بھاندہ اور قبرستان گئے خود قبر خودی اور بچے کو دفن کیا واپس جماعت میں لوٹے اثر کے بعد گشت کی مغرب کے بعد بیان کیا ذرہ برابر دعوتی کام اور اس کی فکر میں کوئی کمی نہیں میں نے یہ قصہ دوبارہ حدیعہ ناظرین کیا ہوں ہر ملک ہر صوبہ ہر مسجدہ جماعت میں اس طرح کے ذمہ دار ہوں تو دعوت تربیت کیا کہنا اللہ تعالیٰ مرآین صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما ان جیسے مخلص فنافر تبلیغ پیدا فرمائیں پہلے زمانے میں ٹیکنولوجی میں اتنا زور نہیں تھا لوگ کچھ شرک و عبیدات وغیرہ کر لیتے کسی کو خبر نہ ہوتی تھی اب ٹیکنولوجی شباب پر ہے پانچ منٹ میں حدیث کی تخریج پرنٹ ہو کر سامنے آ جاتی ہے اب ہمیں چاہیے کہ خود کو بدلے عقیدہ آمال کو قرآن صحیح حادث سیرت طیبہ کے سانچے میں ڈھالے امت مسلمہ پر تنز اور مزہ کے جملے کسنے کے وجہ ان کا حوصلہ بڑھا ہے ان کی سرپرستی کریں ہمیں یاد ہے کہ حضرت شیخ ذکر رحمت اللہ علی کے پاس ہوتے اور ذکر زوروں پر جاری رہتا کوئی آ کر خبر دیتا کہ عربوں کی جماعت آپ سے ملنے آ رہی ہے تو حضرت شیخ سارے ذاکرین کو دوسری جگہ بھگا دیتے اور فرما دے کہ آواز نہ آنے پائے ذکر کی اس لیے کہ اس طرح کا ذکر سنت سے ثابت نہیں ہے جب عرب چلے جاتے تو پھر محفل سج جاتی تھی یہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں افسانہ نہیں شکاری ہر پرند کی کوکو جانتا ہے اور اسی کو سے اس کا دل جیت لیتا ہے اور پھر اپنا شکار بناتا ہے نوجوانوں کو سلفی لے جا رہے ہیں ان حدیث کے متوالوں کا شکار کرنا ہو تو علم حدیث میں کمال پیدا کریں اور اسی حدیث کے ذریعے ان سے دوستی بڑھائیں اور پھر ان کو اپنا بنائیں اور کام لیں بیان بازی سے اور فتو سے کام نہیں چلے گا اس کے لئے ارق ریزی کرنی ہوگی اللہ سمجھ عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين